بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ ماننگ السلام علیکم آج جو ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پینٹنگ کی فالٹس ہیں کہ پینٹنگ کی اپلیکیشن کے دوران اور اپلیکیشن کے بعد ہمیں کون کون سے ڈیفیکٹس جو ہے وہ مل سکتے ہیں اور کون کا ہم نے کوریکٹیو ایکشن کیسے کرنا ہے اگر اس قسم کے ڈیفیکٹس ہمیں مل جائیں تو ہم پھر اس کا کوریکٹیو ایکشن کیا کریں گے کیسے ہم اس ڈیفیکٹس کو دور کریں گے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فالٹ جو ہے وہ ڈیزائن اگر ہماری سیلیکشن ہی کوٹنگ کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے سٹارٹ میں سپوز میں نے کسی پائپ کے اوپر کسی ٹینک کے اوپر جا کے کوٹنگ کرنی ہے اور مجھے اس کا ڈیزائن پریشر نہیں پتا ہے اردگرد کا جو اس کا انوائرمنٹ ہے وہ نہیں پتا ہے کوئی بھی پینٹ جا کے انہوں نے مار دیا ہے تو یہ کیا ہے ڈیزائن میں پرابلم میں مطلب کسی بھی چیز کی سیلیکشن کرنے سے پہلے اس کو سٹڈی کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سا پینٹنگ سسٹم اس چیز کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے اور اگزیسٹنگ کوٹنگ کیا ہے ان کیس اگر ہماری نیو کنسٹرکشن نہیں ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری اگزیسٹنگ کوٹنگ کون سی ہے اس کوٹنگ کے اوپر ہم جو دوسرا پینٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے اگر آلڈی پرائیمر کیا ہوا ہے تو نیکسٹ انٹرمیڈیٹ کا کوٹ وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اگر انٹرمیڈیٹ تک کیا ہوا ہے تو نیکسٹ ہمیں ٹاپ کوٹ دیکھنا ہے ان چیزوں کو ہم نے ملوز خاطر رکھنا ہے چیک کرنا ہے ہم نے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہونے چاہیے ہیں سپوز کہہ رہا ہے کہ جی فیلیر آف رانگلی سپیسیفائیڈ ٹاپ کوٹ اپلائیڈ اوور انٹیکٹ شاپ پرائیمر ابھی شاپ سے پرائیمر ہوکے یا پائپ یا ٹینک یا جو بھی یہ چیز ہے وہ آئی ہے اس کے اوپر آکے سائٹ پہ انہوں نے ٹاپ کوٹ کیا ہے یہ فلیک ہو گیا ہے اس کا آپس میں پرابر اڈین نہیں ہوا ٹھیک ہے انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں بانڈ نہیں کیا تو یہ ہمیں پرابلم ہوئی ہے تو یہ ڈیزائن ہمارا کیا ہے اپرابر ہے یہ دیکھیں usage of incompatible coating system یہ پوری وہ رنکلنگ ہو گئی ہے اور پینٹ کوئی سے سکڑ گیا ہے اور اس میں پرابلمز آئی ہیں coating system failure due to incompatibility between top and bottom coats تو ایک اور چیز کہ strong solvent اور weak solvent کا پینٹ یہ بھی compatibility کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے suppose اگر نیچے میرا weak solvent کا پینٹ use کیا ہوگا ہے اوپر آکے میں weak strong solvent کا پینٹ اگر use کر رہا ہوں تو وہ رکے گا یا نہیں رکے گا بلکہ وہ اس کو کیا کرے گا جلا دے گا خراب کر دے گا اس کو اس کو بھی نیچے سے surface کے ساتھ سے اکھاڑ کے لے آئے گا اس پینٹ کو تو weak solvent اور strong solvent paint یہ بھی چیک کرنا ہے compatibility دیکھنی ہے existing coating دیکھنی ہے اور manufacturer suppose میں ہیمپل کا پینٹ use کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں primary, intermediate, top coat تینوں same manufacturer کے ہوں اگر sigma کا use کر رہا ہوں تو sigma کے ہوں تینوں اگر میں international کا paint use کر رہا ہوں تو international کا ہونا چاہیے تو یہ چیزیں آپ نے دیان میں رکھنی ہے خیال رکھنا ہے design phase کے اندر اب یہ problems جو ہے یا failures جو ہے ہمیں کیوں آ سکتے ہیں 75% failures attributed to faulty surface preparation تو پچھلے میرے sessions ہوئے ہیں surface preparation پہ میں نے بہت زور دیا ہے کہ as a quality inspectors اگر کوئی آگے جا بھی رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی بھی construction کے ساتھ یا اپنی inspections میں surface preparation کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی compromise نہیں کرے surface preparation آپ 110% accurate ہونی چاہیے ٹھیک ہونی چاہیے اس میں کوئی salt contamination نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی island grease اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی dust نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ کی جو degree ہے اس کی cleanness level ہے وہ ایسے two and half ہے تو ایسے two and half ہونا چاہیے ایسے three ہے تو ایسے three ہونا چاہیے تو اس کی آپ inspection جو ہے بہت keenly کریں اس کو چیک کریں آپ اور جتنی بھی چیزیں جتنا مطلب possibility ہو سکتی ہے آپ وہ fulfill کروائے requirement اور service life of coating system is enhanced by 50 to 100 percent between manual with a with blast clean steel مطلب جتنا کی surface preparation آپ کی جو ہے اتنی اچھی ہوگی اتنی کوٹنگ جو ہے اس کی life جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی اس کی پینٹنگ کی کوٹنگ فیلز miserably if there is underneath mil scale rust soluble salts oil or grease آپ کی کوٹنگ جو وہ بالکل نہیں رکنے والی اگر کوٹنگ کے نیچے mil scale still ابھی موجود ہے اگر اس کے نیچے rust کے particles موجود ہیں اگر soluble salts وہاں پہ موجود ہیں oil اور grease وہاں پہ موجود ہے تو آپ کا اوپر جو پینٹ مارنا ہے یا اس کو just cover کرنا ہے وہ بی سوی دیں اس کا آپ کو فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ اس کو proper clean surface preparation دیں یہاں اس پکچر میں دیکھیں یہ adhesion failure کی picture ہے کہ adhesion جو ہے وہ proper نہیں ہو ہے اور paint flake ہو نا start ہو گیا ہے flaking کر رہا ہے paint یہ adhesion failure کی picture ہے اور جو لوگ NAS یا BGAS یا SSPC یا کسی بھی certification کے لیے appear ہوتے ہیں exams میں during the practical آپ اور آپ نے وہ defect بتانے ہے exam میں آپ نے وہ defects point out کرنا ہے کہ یہ defect ہے اس کا یہ نقصان ہے اس کا یہ corrective action ہے اس کی یہ remedy ہے ہم اس کو ایسے ٹھیک کریں گے یہ adhesion failure ہے اب اس کی کیا cause ہو سکتی ہے اب دیکھیں جتنے بھی ہمیں آگے لے a good sound coating تو اس کی کیا 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 ہے surface contamination اور condensation ہے اس کی کیا remedies کیا ہیں اس کی ensure that the surface is clean dry and free from any contaminations and that the surface has been suitably prepared use the correct coating specification اب بھی adhesion failure کے اور دیکھیں یہ rust scale ہو گیا یہ substrate surface contamination ہے جس یہ incorrect contaminations ہے اور یہ condensation ہے یہ different قسم کے adhesion failures کی photos ہیں اب bitterness دیکھیں آپ embedded آپ contamination نظر آ رہا ہے اس میں embedded contamination سے اب اس کی کیا root cause ہے main cause کیا اس کی contamination ہے the main cause is contamination within or on the surface of the paint film this can be paint skin gel particles air brown sand grit or contamination from brushes rollers etc so جو bitterness ہے یہ کیا ہے کہ paint کے اندر آپ کو یہ embedded بھی ملے گی اور paint کی surface بھی ملے گی چند لوگوں نے roller یا brush کبھی use کیا ہو وہ دیکھیں کہ اگر آپ brush گندہ ہے contaminated ہے اس کے ساتھ کچھ پرانا paint بھی لگا ہوا ہے تو جب آپ اس پرانے brush کو بغیر clean کیے paint میں dip کریں اور paint apply کریں تو surface کے اوپر چھوٹے چھوٹے دھانے contamination جو پرانا paint ہے وہ آکھ چھپک جائیں گے اس کے اوپر paint آپ پرانا use کر رہے ہے وہ gel بن گے اس کے اندر سے کوئی gel جو ہے وہ کسی brush یا roller کے ساتھ stick ہو کے surface پہ آجائے گا اب recently جو ہے وہ رولر use ہی نہیں کر رہے رولر allow ہی نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی paint کے اندر جو particles ہوتے ہیں وہ roller کے ساتھ stick ہو جاتے ہیں surface کے ساتھ بیٹھتے نہیں تو کوٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے رولر is not allowed اس کی کیا remedies ہیں use clean application equipment and clean working environment use new uncontaminated paint follow good painting practice مطلب پرانا paint آپ use نہ کریں جب بھی آپ paint کوٹنگ کے لیے جائیں تو new can آپ نے استعمال کر پارشل mixing is not allowed as per the saudi aram کو procedures and standards تو باقی جدر جدر بھی اچھی مطلب companies ہیں یا internationally بھی جو well known companies ہیں جو کام کرتی ہیں وہ ان چیزوں کو ان کا خیال رکھتی ہیں یہ چیزیں رہی یا acid area ہے اس area میں بہت زیادہ humidity ہے اور ہوا میں بہت زیادہ acids ادھر ادھر موف کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وزہ سے جو ہے وہ paint کے اوپر chemical آکے attack کریں گے اور paint مختلف کے سمکے ہمیں کیا کرنا یہ faults دینا شروع کرے گا اس طرح bleaching کے بعد bleeding یہ brush marks کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے جس طرح آپ brush سے کچھ چیز paint apply کرتے بہت زیادہ match کر رہی ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے bleed through is generally a full or partial re-dissolving of the previous coat bleeding can happen when strong solvents are used in top coats یہ session شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ strong solvent اور weak solvent جو ہے ان کا خیال رکھ ہے اگر نیچے جو ہے weak solvent ہے اوپر آکے strong solvent مار دیا تو problem آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں یہ brush marks کی طرح نظر آ رہے ہیں لیکن actual میں یہ brush marks نہیں ہے اس کے اندر جو ہے اگر slides clear سے نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کچھ black color جو نظر آ رہا ہے یہ area کچھ black area نظر آ رہا ہے یہ area تھوڑا سا white نظر آ رہا ہے تو pictures جب آپ کو دکھائی جائیں paint defects کے حوالے سے تو آپ نے اس کی پہچان کر نہیں ہے کہ کیا اس کی پہچان ہے یہ brush marks بھی اس کا answer ٹھیک ہے کہ یہ brush marks نظر آ رہے ہیں لیکن actual میں bleeding کے نیچے paint ختم ہو گیا ہے اوپر ریپ top coat مار رہا ہے تو ٹھیک ہے جب actual میں بندہ side پہ کام کرتا ہے تو وہ چیزیں اس کی زیادہ concepts clear ہوتے ہیں وہ زیادہ دیکھ سکتے پکٹر میں ہم اس کو کتنا بھی کریں مطلب کسی کو بندہ سمجھا نہیں سکتا لیکن پھر بھی اس کی جو root cause ہے وہ پتا ہونی چاہیے اب bleeding ہو گیا use correct coating specification and material use compatible material use appropriate sealer coat primer آپ کا intermediate اور top coat same manufacturer سے ہونا چاہیے اس میں solvent کا خیال لگ نا ہے کہ strong solvent اور weak solvent ہے mostly ایسے cases جس میں repair and touch up activities میرے experience سے جو چیزیں گزری ہیں اگر کچھ ایسی چیزیں جو direct vendor سے آتی ہیں اور vendor نے سپوز primer کر کے ہمیں سائٹ پہ بھیج دیں ابھی سائٹ پہ کرنی ہے یا next اس کو جو کوٹ ہے وہ ہم نے proceed کرنا ہے تو میں سب سے پہلے جو چیز کرتا ہوں کہ میں اس کی painting reports مانگواتا ہوں کہ vendor نے کون سا paint مار ہے مجھے وہ study کرنی ہے painting reports study کر کے میں دیکھوں گا manufacturer نے کون سا paint use کیا ہے کس manufacturer کا paint اس نے use کیا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے procurement department سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ paint شاہی in case اگر market میں paint نہیں مل رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ایک mail لکھیں گے ایک letter لکھیں گے دوسرے manufacturer کا paint available ہے اپنی ہم یہ painting اس کے اندر chemical ہم نے use کیا ہو ہے یہ thinner ہم use کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہم اس کو provide کریں گے پھر وہ ہمیں ایک letter دے گا ہمیں recommend کرے گا کہ ٹھیک ہے ہمارا paint آپ کے paint کے ساتھ compatible ہے جو چیزیں آپ کے paint میں ہمارے paint کے اندر بھی موجود ہیں اور ان کا کوئی chemical reaction آپ میں نہیں ہوگا آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ procedure ہے کام کرنے کا جس کو آپ نے دیکھنا ہے اب bleeding کے بعد blistering ہے یہ بہت important چیز ہے blistering اس کا بعض جگہ interviews پہ اور بعض جگہ exam میں test میں بھی یہ چیز پھوچی جاتی ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اگر surface کے نیچے آپ کا salt ہے تو اس کی وجہ سے blistering یہ pop آئیں گے یہ دیکھیں blister دانے ہوا air filled آپ کو ملیں گے یہ کیوں ہیں یہ localized loss of adhesion caused by contamination with grease oil salts rust trap moisture solvent hydrogen vapor pressure uncoating used with cathodic protection etc osmetic blistering can also occur in immersed conditions تو mostly blistering میں salts role ادا کرتے ہیں تو آپ کا جو salt ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے بعض ایسے projects ہیں جن میں salt test وہ mandatory کیا ہوتا ہے انہوں بھائی جب بھی blasting ہو گی blasting کے بعد آپ نے salt test لازمی کرنا ہے یہ depend کرتا ہے project to project کے آپ کے project پر یہ چیز applicable ہے یا نہیں ہے یا انہوں نے spec میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا یہ project to project different ہوتی ہیں آپ نے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے کیا کیا ریمی ڈیز میں انشور کریٹ سرفیس پروپریشن این اپلیکیشن اپلائی سیوٹیبل کوٹنگ سسٹم ان ٹریپ سالوینٹ یہ بلسٹرنگ ہے یہ اسمیٹک بلسٹرنگ ہیں یہ ٹنک کے اندر یہ دیکھیں اس کی سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ ہائیڈروجن ایویویشن ہے کیتھوڑک پروٹیکشن کی وجہ سے یہ مختلف قسم کی پکٹرز ہیں جیسے جیسے فیل میں آپ لوگ دیکھیں گے ان کو چیک کریں گے اتنا آپ لوگوں کا جو ہے تھوڑا mind جو وہ ان کو accept کرے گا اوپن ہوگا کیوں ہوئی یہ اور اس کی کیا روڈ کاز ہے کیا ہم brush marks تو تشری slides ہم لوگوں نے دیکھی تھی اس میں دیکھیں آپ وہ سیم اسی طرح لائنے لگی ہوئی تھی اس میں توڑی زیادہ ہے deep depth میں brush کی لائنے یہ brush marks ہیں کیوں آتے ہیں جی viscosity of material may be too high for brush application incorrect thinner used application pot life یہ expiry paint یا pot life گزر گئی ہے تو use ہی نہیں کرنا ہے ٹھیک pot life کیا ہوتی ہے after mixing up to use paint ہم نے آکھ صبح mix کی ہے اس کے بعد data sheet پہ اس کی لکھی ہے pot life 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 20 minutes ہے جتنا بھی اس time ہے اس time کے اندر ہم نے paint use کرنا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پٹ life expire ہو گئی ہے اور آپ نے 8 گھنٹے تھا تو آپ نے 12 گھنٹے بعد بھی no problem use کر دا تو brush marks نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ تو paint بہت زیادہ ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے thinner جو وہ ٹھیک اس میں ڈالا نہیں ہے اس کو پتلا نہیں کی ہے paint کو اس وجہ سے brush marks آگئے ہیں تو mostly ہم لوگ brush use کرتے کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ سارا spray gun کرتی ہے تو brush marks آپ کو انہی جگہوں پہ ملیں گے جہاں پہ آپ نے stripe coat کیا ہے تو use brushing grade of paint and apply adequate thickness paint to brushing viscosity use within pot life یہ اس کا corrective action ہو گیا next آگیا bubbling same as the blistering یہ bubbling یہ blister سے تھوڑے جو ہیں یہ size میں بڑے یہ bubbles بنے ہوئے ہیں ان کیا ہیں ان میں trapped air ہے air اندر گسی ہوئی ہے آپ کی contermination تھا آپ کا sand اندر گس گئی بلاس ٹھنگ کے بعد آپ نے صحیح چیک نی کیا ہوا نی ماری پائپ کو کلین نی کیا solvents within the coating which is not released before the surface dries can be found with factory applied coating where application is by dipping or electrode deposition remedies کیا is spray application use airless spray equipment reduce viscosity with thinner use correct mixing equipment to ensure air is not stirred into during the mixing add deforming agent to emulsion paints تو یہ paint میں bhi depend करतا ہے آپ paint کون سا ہے آپ thinner کون سا use کر رہے ہیں mix کیسے کر رہے ہیں یہ سارے factors جو ہے آپ کیا کریں گے جو paint کے defects ہیں paint کے faults ہیں ان کو minimize کریں گے یا ان کو ایکسیلریٹ کریں گے تو آپ نے اس کے جتنے بھی اس کی پریڈیسر ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہیں کوٹنگ سے پہلے اور جو سکسیسر ایکٹیوٹیز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے ابھی چاکنگ یہ دیکھیں یہ سیم جو ہم نے پیچھے جس میں بلیچنگ ہو گی تھی یہ دیکھیں بلیچنگ ابھی دیکھیں اور ہم لوگ یہاں پہ چاکنگ اگر دیکھیں تو سیم آپ کو تقریباً ملے گی جس میں تھوڑا وائٹش چیز زیادہ ہے باقی آپ کا ایک چور پینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو کیا ہے اس میں ڈس انٹیگریشن آف پینٹ وائنڈر آن ایکسپوئیر ٹو ویدرنگ اینڈ الٹرہ وائلٹ لائٹ تو وہ ڈیزائن میں میں نے ایک زمپل آپ کو دی تھی کہ آپ کا پینٹ آپ کا جو پائپ ہے اس میں سے کون سا مٹیریل گزرے گا اس کا پریشر کتنا ہوگا اس کی ہیٹ کتنی ہوگی یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے الٹرہ وائلٹ ریز سے پروٹیکشن کے لیے چاہیے کس کے لیے آپ کو چاہیے آپ کے ہرد گرد کا ایریا جو ہے ہیومیڈ ہے ٹمپریچر زیادہ ہے کم ہے بارش کا ایریا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے پینٹ کی سیلیکشن کرنی ہے تو چاہکنگ جو ہے وہ زیادہ الٹرہ وائلٹ ریز کی وجہ سے ہوتی ہے apply top coat with high resistance to چاہکنگ such as polyurethane of acrylics ٹھیک ہو گیا ابھی آگے چیکنگ same as the cracking یہ دیکھیں چیکنگ دیکھنے میں یہ پیکچر میرے سامنے بھی کوئی رکھے میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ crack کیا ہوگا ہے cracking cracking اور چیکنگ چیکنگ میں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں typically a formulation and or a specification problem as with cracking stresses are developed which causes the surface of the paint film to become brittle and crack limited paint flexibility use correct formulated coating system چیز ہوئی ہے آپ کا single single آپ کوٹ کر رہے ہیں two coat paint ہے three coat paint ہے ٹھیک ہے اس کی آپ اس میں compatibility کیسی ہے زیادہ thick paint تو نہیں مار دیا اگر thick مار دیا تو کیا ہوگا crack آئیں گے paint پھٹے گا ٹھیک ہے اس میں flexibility نہیں ہوگی brittle ہو جائے گا وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا تو اس قسم کی چیزیں ہیں اس میں یہاں پہ دیکھیں یہ paint زیادہ پھٹا ہے پھٹنے crack مطلب ہوگا تو وہ ایک ساتھ ایک دوسرے سے interconnected آپ کو نظر آئیں گے تو یہ یہاں پہ دیکھیں پھٹ رہا ہے paint زیادہ brittle ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے تو جیسے بھی اس کو nailing کریں گے تو یہ پورے کا پورا ایک جو ہے اس کی layer wire نکلے گی یہ ہو گیا جی چیزی نیس اس میں یہ دیکھیں پورے کا پورا جو ہے وہ scratch اس میں پڑا ہے wrong mixing ratio for two pack paints to lower drying curing temperature excessive solvent retained پہ دیندہ کوٹنگ اس area میں جو ہے وہ solvent ادھر ہی پڑا رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے نقصان پہنچا ہے کوٹنگ کو یا تو وہ flake ہو گئی ہے پھر یہاں سے ٹھیک ہے تو solvent interrupt ہوئے تو اس کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ پانچ لیٹر سے جب بھی paint آپ کا زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو electrically driven جو stirrer mixer ہے وہ آپ نے use کرنا ہے تاکہ آپ کا paint اچھی طرح mix ہو اس کے اندر جو thinner کی quantity ہے part a ہے part b ہے ٹھیک ہے یا curing agent ہے یا hardner ہے جو بھی چیز آپ اس میں add کر رہے ہیں وہ اچھی طرح mix ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کا آپ نے induction time جتنا ہے وہ بھی اس کو دینا ہے اس کے بعد اس کی part life کا آپ نے خیال رکھنا ہے ensure adequate mixing of two pack paints only use the recommended amount of thinners thinner آپ نے جتنا recommend کیا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے نہ کام زیادہ apply and cure the coating under controlled environmental conditions ٹھیک ہے تو جو environmental conditions ہیں in physical by natural انہی کے 3 جو ہے اس کو full curing ہونے دینی ہے یہ paint کی ہے اب چیزنگ سیم جس طرح bubbling ہے اسی طرح ہے لیکن یہ آپ کو دانے دانے یا آپ کو جس طرح pin holes ہوتے ہیں اس طرح یہ چیزیں نظر آئیں گے چیزنگ کی ہے surface contamination by either moisture or foreign matter such as oil grease silicon etc also known to happen when incorrect solvent blends have been used ensure surface is clean and free from grease oil and foreign contaminations prior to application of coating start میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 90% جو issues ہمارے آ رہے ہیں وہ ہمارے surface contamination کی وجہ سے آ رہے ہیں surface preparation کی وجہ سے آ رہے ہیں چاہے coating کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی defect ہے اس میں 100% surface contamination involved ہوگا اب وہ surface contamination کیا ہے آئل ہے گریس ہے ٹھیک ہے اس میں salt ہے اس میں dry spray اس میں sand ہے اس میں آپ کا strong solvent weak solvent ہے کیا چیز ہے وہ آپ نے اس کی root cause پکڑنی ہے اور ان کو minimize کرنا ہے تاکہ آپ اپنی requirements میں fulfill کر سکیں یہ دیکھیں یہ یہاں انہوں نے cracking کیلئے یہ لکھا ہے کہ یہ cracking کی ہے یہ بہت بڑی cracking ہے cracking is generally a stress related failure and can be attributed to surface movement aging absorption and besorption of moisture and lack of flexibility of the coating the greater possibility جتنی thickness آپ ماریں گے جتنا آپ کا ڈی ایف ٹی زیادہ آئے گا اتنا cracking کے chances زیادہ ہیں ڈی ایف ٹی آپ نے control کرنی ہے 250 مائکرون ہے تو 250 کی آس پاس رکھیں 20% up down ہے اس کا آپ خیال رکھیں SSPC PA2 کے مطابق دیکھیں کہ کتنی بن رہی ہے تو اگر زیادہ ہے تو reblast کا option ہے تو reblast کریں sending کے لیے ہے تو sending کروائیں تو as per the side condition QC inspector نے DCN لینا ہوتا ہے QC inspector کے اندر DCN پاور ہونی چاہیے کہ بعض اوقات اس کو فیصلے لینے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا میں نے کیا corrective action کرنا ہے کیا ابھی مجھے کرنا چاہیے ان چیزوں کا اسے ادھر سائٹ پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیا رمیٹیز ہیں جی use correct coating systems application techniques and dry film thickness alternatively use a more flexible coating system Cratering اس طرح volcano پھٹا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا اوپر کا موہ پھٹا ہوا ہے دیکھیں اس کو بلسٹر کی طرح ہی لیکن ان کے موہ کھلے ہیں اوپر کی طرف اس طرح نیچے سے کچھ چیز پریشر سے اوپر کی طرف نکلی ہے تو جو internal layer وہ بھی آپ کو یہاں پہ white white نظر آ رہی ہے اوپر دیکھیں آپ کا top coat جو ہے وہ red color میں ہے لیکن یہ اندر سے پھٹ کے آپ کو white تک نظر آ رہا ہے کیوں ہیں جی تک نظر آ رہا ہے اوپر دیکھیں آپ کو اپر دیکھیں آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں آپ کو سٹیل کے ساتھ اور جو ہے یہ کریٹرنگ جو ہے بنی ہے improved spray technique to avoid air entrapment air entrapment نہیں ہونی چاہیے add thinner as recommended by the paint supplier اور thinner جو ہے وہ use کرنا ہے آپ نے جتنا manufacturer آپ کو بتا رہا ہے ڈی لیمینیشن ہو گیا ڈی لیمینیشن اس لیہا ہے کہ آپ کا جو انٹر ایڈین ہے مختلف کوٹس کا کا پرائیمر کا انٹرمیڈیٹ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کا ٹاپ کوٹ کے ساتھ جو اس کی آپ اس میں ڈین ہے وہ برابر نہیں ہے اور سالٹ کنٹرمینیشن جو ہے وہ اس میں زیادہ آگیا ڈی لیمینیٹ ہوئی ہے surface کاز کیا ہے جس کی پروائیڈ کمپیٹیبل پیٹ مٹیریل have been used ڈی لیمینیشن 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 وہ کتنا ہے وہ چھے دن ہے سات دن کے اندر دوبارہ میں نے کوٹنگ کرنی ہے تو within the time frame جتنا اس کا time ہے اس کے اندر اندر آپ نے اس کیوں intermediate اور top coat کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینہ میں primer مار کے چھوڑ دوں ایک مہینے بعد آؤں جی آکے intermediate ماروں ایک مہینے بعد آکے میں اس کو top coat ماروں ایسا نہیں ہے اس کی جو recote interwell ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا کتنا تھا کتنا نہیں ہے اگر یہ violate ہو رہا ہے تو یہ standard کی violation ہے NCR بنے گی اس کی ریمیڈیز اس کی کیا ہیں no contamination between paint coats closely follow intercoat times lightly abrade and clean glossy surface between the coats dry spray یہ جو ہے بہت ہی important چیز ہے اور یہ site میں آپ کو بار بار یہ چیز ملے گی جس طرح خردرا ایک send paper ہوتا ہے rough paper اس طرح یہ چیز آپ کو ملے گی یہ کیوں ہوتی ہے جی incorrect spray application gun distance also associated with fast drying products and too high an application temperature use remedies use correct coating application equipment and technique use a slow drying solvent or solvent blended follow recommended application procedure اب یہ depend کرتا ہے جی جو paint apply کر رہا ہے بندہ coating applicator کے اوپر کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کتنے فاصلے پہ gun رکھنی ہے کتنے فاصلے پہ gun رکھ کے میں application کروں گا اور میرا بازو پہنچ سکتا بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں ہم لوگ جب خود surveillance پہ ہوتے ہیں یا witness کر رہے ہوتے ہیں applications کو تو pipe let's suppose 48 inch کا pipe ہے اور وہ رکھا ہویا جی stand کے اوپر اور paint run نیچے سے کھڑا ہوگے اس کی top side پہ بھی مارنے کی کوشش کرے گا کہ gun نہ میں پہنچا رہا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ اوپر صحیح برابر سے نہیں پہنچ پا رہا دوسرا اس کا wind کا فیکٹر ہے temperature کا فیکٹر ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا تو paint آپ کا اڑے گا اڑ کے آپ کا stick کر رہا ہے surface کے ساتھ stick کرنے میں جو ہے آپ جب دوبارہ اس کے اوپر اسی sticky paint کے اوپر دوبارہ application کریں گے تو وہ نیچے سے پورا جس طرح sand paper ہے وہ آپ کو dry embedded spray اور over spray اور dry spray اور یہ چیزیں defects ملیں گے جی efflorens اس کے یہ دیکھیں جس طرح hint ہے hint کے اوپر سے یہ paint پورا جو ہے نکل گیا ہے اکھڑ گیا ہے اس طرح سیم اور تھور ہوتی ہے اس قسم کی یہ condition ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ soluble salts within the substrate moisture bring the salt to the surface of the substrate resulting in coating a day failure ensure surface is moisture free clean یہ زیادہ concrete coating جو ہے اس کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے very very important جو ہے holidays holidays کیا ہوتے ہیں کہیں سے ہمارا paint miss ہو گیا کوئی pin hole آگیا جہاں پہ ہمارا paint پہنچا نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ words missing یہ چیز کیا ہے poor application technique lack of quality control اور use correct application techniques apply good painting practice use use inspection the quality inspector should be at site and should be in proper attention to check all the activities mixing everything surface preparation mud cracking جس طرح بارش کے باد مٹی ہے اور سکوڑ کے اور پھٹنا شروع ہاتھی ہے پہنٹ ہمارا پھٹے گا کیوں جی جنرالی over application of heavily pigmented primers such as in organic zinc silicates اور water based coating although can occur with other APCS 17A in organic zinc جب ہم apply کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں humidity زیادہ چاہیے کیونکہ وہ paint جو اگر humidity نہیں ہوگی نمی نہیں ہوگی تو وہ پھٹنا شروع کر دے گا اس کی آپ اگر check کریں کہیں آپ crack ملیں اس کے تو وہ آپ کو مٹ کر رکھیں کی طرح لگیں گے اورنج پیل یہ بہت important ایک جو ڈیفیکٹ ہے paint کا جو بار بار آپ کو سائیڈ پہ ملے گا اس طرح اورنج کا چھلکہ ہوتا ہے اورنج کی چھلکے کی طرح کا ڈیفیکٹ آپ کو وہاں پہ پہ شروع پہ ڈیفی 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 supervisor should be there and he should control the application techniques and mixing and everything of the applicator and QC inspector should witness and should check each and every activity ripped ripped coating جس طرح آپ دیکھ لیں کوئی کنکریٹ مارتا ہے اور اس میں سے وہاں نیچے بینا شروع کر دیتی ہے واپس اکھڑنا شروع کر دیتی ہے نیچے گرنا جس طرح شروع کر دیتی ہے strong wind blowing across the surface of wet paint cause it to ripple where this is on the under side the ripple can hang down in the form of small stelicides remedies کی ہیں اس کی do not apply paint under unfavorable condition اگر آپ نے ابھی coating کی ہے ابھی آپ نے paint استعمال کی ہے تو وہ paint تھوڑے time کے بعد اگر ہوا چلنا شروع ہو گیا تو ہوا اتنی strong ہے کہ یہاں کے اس wet paint کے ساتھ لگے گی اور وہاں پہ یہ ripples جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے بہت rare cases میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ wind میں جو ہے وہ paint apply کریں ہاں اگر اب آپ نے application کی اور immediately wind آگئی تو ڈیپلیں ہو جاتے ہیں mostly جو bottom side down side of the pipe or tank تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ bottom plate اس کی تو نہیں ہے تو pipe کی جو ہے وہ نیچے کی سطح اگر جو ہے اس میں یہ ripples آپ کو hang down ہونا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سیگنگ application آپ نے زیادہ کر دی ہے paint آپ کا زیادہ تھک ہے wet on wet اگر آپ نے کیا ہے تو paint جو ہے وہ برابر سے جو ہے وہ بیٹھا نہیں ہے اور نیچے بہنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اور سیگنگ بننا شروع ہو جائیں گی سیگنگ کیوں ہیں over application of paint and excessive thinner wrong lack of curing agent or just poor workmanship could in extreme circumstances be a formulation problem کیا رمی ڈی ایس کیجی use correct application techniques with suitably formulated products rust spotting اگر میں نے surface preparation میں کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کی profile جو ہے only اگر آپ نے primer apply کرنا ہے تو آپ اتنی surface رکھیں اس کی surface preparation اتنی کریں آپ کی profile اتنی آنی چاہیے کہ وہ پورا paint جو ہے اس کو cover کر سکے اب اگر میری profile 100 micron آ رہی ہے اور میں نے paint جو ہے وہ 70 micron مارنا ہے تو 30 micron جو ہے وہ exposed ہی ہوگا اس میں اس میں یہ جو ہے یہ flash resting یا جو rust spotting ہے آنا شروع ہو جائے گی low film thickness ہے وائڈز ہیں holidays ہیں also defects in the steel lamination ہیں too high surface profile may cause penetration of peaks trough a paint film and cause rust spotting may also occur from metallic contamination of a coated surface by grinding dust etc remedies کیا ہے اس کی apply an adequate primer coat ensure coating system adequately covers the surface profile use a thicker coating system or a lower blast profile تو blasting profile آپ نے کام رکھنا ہے protection coating from contamination with grinding ducts etc settling یہ دیکھیں جی mixing paint کا ڈبا آپ نے کھولا ہے پہلے لکڑ سے کسی چیز سے لے کے اس کو نیچے تک ٹھیک سے گمانا ہے اس کے بعد گمانے کے بعد اس کی اپنے اچھے سے mixing کرنی ہے ٹھیک ہے mixing اگر آپ براپر سے نہیں کریں گے تو یہ یہ جو picture نظر آ رہی ہے یہ same دیکھیں گے اس قسم کے problems آئے گا پھر کیا پتا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے شیخ سے پینٹ میں مکس نہیں کی ہے اس کی وجہ سے یہاں آکے سیٹل ہو گئی ہے اس کے اندر پیگمنٹس ہیں بائینڈرز ہیں جو بھی چیزیں ہیں اس میں انگریڈینٹس اس کے یہاں آکے جمع ہو گئے پھر ہمیں پرابلم آئے گی ہمارے پینٹ کا کلر چینج ہو سکتا ہے اور بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں سیٹلنگ جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ہی ہے heavily pigmented paint saying wrong formulation or contamination of the product can be problem with zinc primary remedy key use products within shelf life use adequate mixing procedures ki paint mix and Uh recirculated during spray application solvent popping over kindergarten oh solvent pop up go yeah same like the blisters یہ جو بھی pictures and blisters keep beb your کریٹرینگ کی اور ان چیزوں کی یا سالویٹ پاپ اپ کی یہ سب اپس میں ملتی جلتی ہیں ان سے کنفیوز نہیں ہونا ہے اور جو روٹ کاز ہے جس کا وہ اور اس کی ریمیڈی وہ پتا ہونے چاہیے انکریکٹ سالویٹ بلینڈ پوریس سرویس سرفیسز اور رونگ انوارمنٹل کنڈیشن کیا ریمیڈی ہے جی یوز کریکٹ کوٹنگ سپیسیفیکیشن ان مٹیریل کریکٹ اپلیکیشن جنگیشن جنگیشن پیشید اپلیکیشن کریٹریے کر Original مieux صور! وعدےونان گانarian اسی حرورت کی تک Zen PM جنگیشنہ کریٹرین مہین ڈیاتے اسی بہتا ہوتے کونڈ جیسے têm چی対 دیو گ tą with solvent based paints also swelling of the coating from solvent attack can arise from overcoating before the previous coat has adequately hardened abhi keramedia use correct coating specification and material adequate mixing application and curing of material follow the paint supplier's recommendations overcoating times to recoat time overcoat time pot life uh shelf life was induction time these are all the important things we need to know and then how much thinner we need to use uh we need to check data sheet for each and every time when we are going for the paint mixing zinc carbonates mostly javam zinc apply karen get effusion to the fur one there's no idea what they do is also note a pair of paint and the paint dry by the money on the top of the account in the face can be installed in the paint container desired size which has no idea of the paint in the paint and the paint which has no idea of the paint paint or the paint paint or the paint point of paint all the paint paint the paint and coat it's also real camera you know the paint paint like a ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وجہ کیا ہے اور اس کا ریمیڈی کیا ہے تو وجہ سب کی اب جتنے بھی میں نے ابھی study کی ہیں دیکھیں ابھی defects آپ کے سامنے اس میں surface contamination surface contamination پھر band mixing پھر applicator کی technique تو یہ سب چیزیں جو ہم نے minimize کرنی ہے ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے بینگا qc inspector white rust or carbonates on the surface of the galvanizing prior to application of the paint coating corrosion of zinc under the paint surface can be similar to rash rusting but white in color remedy کیا کیا رہے جیسیل zinc coating from the environment and application of an appropriate protective coating system تو یہ ہمارے تھے the coating defects اور سب سے پہلے ابھی ہم نے جو پہلے جو sessions گزرے ہیں وہ تھوڑا میں rewind کرتا ہوں اس کو سب سے پہلے ہم نے corrosion کو discuss کیا کہ corrosion ہے کیا rust کیا ہے کیوں یہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے surface preparation پہ بات کی ہے کہ surface preparation کیا ہے surface preparation کیوں ضروری ہے کیسے کرنے ہیں اس کی inspections ہم نے کیسے کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے application کی ہے کہ paint application ہم نے کیسے کرنا ہے paint application کی طریقے کون کون سے ہے brush سے کرنا ہے roller سے کرنا ہے spray سے کرنا ہے conventional سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے بعد آج جو ہے paint apply کرنے کے بعد کیا کیا defects آ سکتے ہیں آج ہم نے یہ discuss کی ہے اگر ان میں آپ کو کوئی کسی بھی طرح کی problem ہے تو آپ مجھے mail کریں info at the rate of fatma tvti.org.pk پہ ٹھیک ہے اور اس میں آپ لکھیں ڈیٹیل سے جو بھی آپ کو problem آ سکتے ہیں اور کسی کو اگر کوئی question ہے تو وہ مجھے direct اس میں mail کریں اور انشاءاللہ جو بھی help یا support ہو سکی مجھ سے وہ میں کروں گا یہ جو ویڈیو ہے اس کو میں جو ہمارا session ہے lecture ہے جو یہ اس کو میں youtube پہ بھی ادھر چھوڑوں گا آپ لوگ youtube کا جو چینل ہے اس کو بھی subscribe کریں اس کو آگے share بھی کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا یا جو ہمارے newcomers ہیں اس industry میں ان کو help out کرنے کے لیے اور بہت سارے ہمارے جو ڈی 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 کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ان certifications کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا اور چیزوں کا بھی نہیں پتا ان کو ان کو awareness کے لیے آگے ان کو share کریں بھیجیں یہ ہے کہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور علم کو جو ہے وہ پھیلانا جو ہے وہ کیا ہے پیغمبروں کا جو ہے وہ کام ہے ان کا profession تھا تو آئے hopes ہو کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اچھے سے even then پھر بھی اگر کوئی question ہے کوئی problem ہے آپ لوگ مجھے mail کریں انشاءاللہ میں clear کروں گا پھر کسی next session میں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے فی امان اللہ